ازاد کشمیر حکومت اور عوامی ایکشن کمیٹی کے درمیان مذاکرات تاطل کا شکار ہیں ایکشن کمیٹی کا مطالبات پر عمل درامت کا نوٹفیکیشن جاری ہونے تک ارتال جاری رکھنے کا اعلان وزیراعظم شباز شریف نے آج اجلاس طلب کر لیا ایکشن کمیٹی کے مطالبات پر بات ہوگی تمام سٹیک ہولڈرز بھی بلالیے گئے اجلاس میں ازاد کشمیر کی صورتحال کے حوالے سے وزیراعظم کو بریفنگ دی جائے گی دوسرے جانب آزاد کشمیر کی صورتحال پر صدر آصف علی زرداری بھی متحرک ہیں ایوان اس صدر میں ہونے والے اجلاس میں آزاد کشمیر کی صورتحال پر غور پی پی آزاد کشمیر کے رہنماوں کی آٹے پر سبسیڈی بحال کرنے کی تجویز آزاد کشمیر کے لیے بجلی پیداوار علاقات پر فراہمی کا مطالبہ کیا گیا صدرے مملکت نے کہا کہ تمام سٹیک ہولرز تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے آزاد کشمیر کے مسائل مشاورت سے حل کریں ذرائع کے مطابق صدر آصف علی زرداری نے آٹے پر سبسیڈی اور بجلی کے نرخوں کے حوالے سے نائب وزیراعظم اس آگدار سے ٹیلی فون پر گفتگو کی اور بعض اقدامات پر تبادلہ خیال کیا کیوان سدر میں آزاد کشمیر قانون ساتھ اس عملی کے وفد کی صدرے مملکت آصف علی زرداری سے ملاقات سوسناک واقعات سے آگاہ کیا صدرے مملکت نے کہا کہ سیاسی جماعتوں ریاستی اداروں اور آزاد جمہ و کشمیر کے عوام کو ذمہ داری سے کام لینا چاہیے تاکہ دشمن اناثر حالات کا فائدہ نہ اٹھا سکیں صدرے مملکت آصف علی زرداری نے کہا کہ آزاد کشمیر کی عوام کے مطالبات کو قانون کے مطابق پورا کرنا چاہیے موجودہ صورتحال کا حل نکالنے کے لیے وہ وزیراعظم سے بات چیت کریں گے زرائے کے مطابق صدرے مملکت آصف علی زرداری نے آزاد کشمیر بہران پر رہوان صدر میں اجلاس سے قبل نائے وزیراعظم اسحاق دار سے ٹیلی فونی گفتگو کی اور اس وفاق کے زیرے انتظام کمیٹی بنانے کی تجویز دی جو فوری مذاکرات کر کے کشمیروں کے مطالبات حل کرے صدرے مملکت نے آٹے پر سبسڈی اور وجلی کے نرخوں کے حوالے سے اسحاق دار سے بعض اقدامات پر تبادلہ خیال کیا زرائے کا کہنا ہے کہ نائے وزیراعظم اسحاق دار نے یقین دلایا کہ مطلقہ کمیٹی آج کے اجلاس میں اس معاملے پر گوھر کرے گی دوسری جانے وزیراعظم شہباز شریف نے آزاد کشمیر کے صورتحال پر ہنگامی اجلاس آج طلب کر لیا زرائے کے مطابق اجلاس میں آزاد کشمیر حکومت وزارت داخلہ کے نمائندوں سمیت دیگر اہم حکام بھی شریک ہوں گے اجلاس میں آزاد کشمیر کی موجودہ صورتحال کے حل کے لیے تجاویز پر گوھر کیا جائے گا